تو پورا کا پورا واشنگٹن شہر انیس کھنٹے تک اس کالی آندھی کی گرفت میں تھا اور واشنگٹن سے پہلے سڈنی میں بھی ایسی ہی آندھی آئی تھی لیکن دونوں میں خاصا فرق تھا واشنگٹن جہاں کالی آندھی کا شکار بنا وہیں آسٹریلا کا شہر سڈنی لال آندھی سے ڈھا گیا تھا 23 ستمبر کو جب آسٹریلیا کے بندرگاہ شہر سڈنی میں صبح ہوئی تو نظارہ بہت بدلہ بدلہ تھا شہر کا آسمان دیکھتے ہی دیکھتے لال آندھی سے گھر گیا صبح کی گنگونی دھوپ ابھی ٹھیک سے گرم بھی نہیں ہوئی تھی کی جیسے شام ڈھل گئی سڈنی کے ہائیوے پر جیسے ایکہ ایک رات گھر آئی لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چلا دی سڑک پر کچھ فٹ کی دوری پر چلتے گاڑیوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ پانا مشکل ہو رہا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے پورا شہر ایکہ ایک لال دھول کے گھنے بادلوں سے کیسے گھر گیا یہ قدرت کا کیسا گہر ہے یہ پرکرتی کا کیسا تانڈو ہے کہ پلک جھپتے سمجھا شہر جیسے منگل رہ کے کسی انجان کونے میں تبدیل ہو گیا شہر کی پہچان دیکھتے ہی دیکھتے لال بابندر میں گم ہو گئی عام دنوں میں ایسا دکھنے والا سڈنی ہاربر بریج سرک دھول کے گبار میں کھو گیا سڈنی کے مشہور اوپیرہ ہاؤس کو بھی لال دھول کے بادلوں نے نگل لیا سڈنی کی بڑی سے بڑی عمارتیں بھی لال گبار میں آنکھوں سے اوجل ہو گئی شہر کے فائر بریگیڈ سینٹر میں علام کا بجنا بند نہیں ہو رہا تھا ایک بار کی تو ایسا لگا کہ جیسے پورا شہر آگ میں سما گیا ہو لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی اصل میں لال دھول کے بابندر نے کئی جگہوں پر فائر اور سموک علام کو ٹھرپ کر دیا تھا پورا شہر ایکا ایک تھمسہ گیا سڈنی ائرپورٹ پر اپرا تفری مچ گئی ائرپورٹ پر ویزیبیلٹی اتنی کم ہو گئی تھی کہ ویمانوں کا اڑنا اور اترنا نام ممکن تھا سڈنی کے لوگوں نے ایسے لال بابندر کو تو اب تک منگل گرہ سے جڑی ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھا تھا لیکن 23 ستمبر کی صبح یہ حقیقت بن کر پورے سڈنی کو لیل رہا تھا آسٹریلیا کے لوگوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز دھرتی پر نہیں دیکھی تھی سڈنی پر چھایا لال بابندر لوگوں پر کہہر بن کر ٹوٹا تھا خاص کر ان پر جنہیں آستھما کی شکایت تھی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سیکھڑوں لوگوں کو آستھما کے زوردار دورے پڑھنے لگے ڈسٹ، ماسک بھی بیکار ثابت ہو رہے تھے سڈنی کے آسمان پر یہ لال کہہر جتنی دیر تک منڈراتا رہا سورج بھی جیسے سرخ سائے میں چھپ گیا تھا کئی گھنٹوں بعد آخرکار جب یہ لال بابندر ہٹا تو پورا شہر لال دھول کی چادر میں لپٹا ہوا تھا آجتاک بیرو